اسلام علیکم کیا حال چلیں جی سب کے امیدہ سب ٹھیک ڈھاگ ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں جا رہی ہوں بزار اپنی سسٹر کے ساتھ اس نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی نایاب جو بہت زد کر رہی ہے کہ مجھے بیگ چاہیے ٹائر والا جی میں نے وہی والا بیگ لینا ہے تو ابھی جا رہے ہیں بیگز وغیرہ کا پتہ کرنے اور ساتھ اس نے اپنے لیے ڈریس بھی لینی تھی کہتی کہ ربیو لول آ رہا ہے تو میں اس کے لیے اپنے لیے کوئی ڈریس بھی پسند کر لوں گی اگر پسند آئی تو لے لے گی تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے بھی ایک ڈریس آن لائن اوڈر کی ہوئی تھی وہ بھی مجھے ریسیو ہو گئی تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کروں گی مطلب آگے ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ پرینک ہو گیا ہے تو وہ پرینک کیا ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی فی الحال ہم بزار آ گئے ہیں تو یہاں پر جو مجھے یہ والے ایڈنگز بہت اچھے لگ رہے تھے تو پھر میں نے سوچا میں لے لیتی ہوں ان کی شائن بہت اچھی تھی مطلب چمک بہت اچھے سے رہتے اور اس کی کوالٹی بھی مجھے بہت اچھے لگی پھر میں نے سوچا ضرور چھوڑنا میں لے ہی لیتی ہوں پھر بعد میں پچتاؤں گی میری اکثر یادت ہے کہ میں جو چیز بزار میں چھوڑ جاتی ہوں گھر جا کے پھر سوچتی رہتی ہوں میں لے ہی لیتی ہوں میں نے کیوں چھوڑ دیا پھر میں نے اسی وجہ سے نہیں چھوڑا اور میں نے لے لی ایئرنگز تو یہ ہے جی بزار چیچا اتنی کا چھوٹا سا ہی بزار ہے بس یوں سمجھ لے کہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور ہم کیوں کہ لاہور میں رہے ہیں اتنے سال تو ہمیں جو ہے نا زیادہ مارکٹس وغیرہ جو ہے نا گھومنے پھر نہیں کیا عادت پڑ گی تھی ہم جب دیکھ کر ہر چیز تو پھر لینے کی اور یہاں پر پھر چندے جو ہے نا شوپس ہی ہیں جہاں سے خریداری کرنی ہوتی ہے تو جب کچھ خاص ملتا تو لے لیتے ہیں نہیں ملتا تو پھر اسی طرح سے جو ہے نا مو بنا کر میں واپس آ جاتی ہوں اسی لئے پھر میں نے جو ہے نا اون لائن کا راستہ جو ہے نا چوز کے میں نے کہا جو لو اون لائن اوڈر کر کے دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی ڈریس جو مجھ اچھے لگتے ہیں نا تو میں اوڈر کر دیتی ہوں بعض دفعہ اچھا آ جاتا ہے اور اب بھی جو ہے نا میرے ساتھ ایک پرینک ہو گا ہے تو وہ میں نے آپ کو ڈریس دکھانی ہے تو پھر بتانے کے کیا پرینک ہو گا ہے تو پھر الحال نا ہم بزار میں گھوم پھر کر اتنا زودہ تھک گئے تھے یہاں پہ پھر ہم نے جی سموسے بغیرہ کھائے اور دودھ ربڑی والا پیا اور میں آگئی پھر گھر تو یہ میرا جو ہے نا پارسل میں جو ریسیو ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی کھولتی ہوں تو ابھی جو ہے نا میں یہ چھوٹی سیزر لے آئی ہوں یہ سپیشل جو ہے نا میں نے رکھی ہو یہ نہیں کم ہو کے لیے اور پارسل سے اوپن کرتے ہیں اور ابھی آپ کو جو ہے نا میں اس کو اچھی طرح سے کار پر پر دکھاتی ہوں بچھا کر یہ چیک کریں آپ اس کا اچھا کام اتنا پیارا ہوئے نا ہینڈ ورک ہوئے سارا ہی سوٹ پر جو ہے نا ہینڈ ورک ہوئے اور یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگا تھا صحیح بتاؤں تو تب ہی میں نے اوڈر کیا جب مجھے اچھا لگا تو یہ اس کے اوپر تھریڈ ورک ہوئے سارا اس میں ایک دو جو ہے نا مجھے کمیاں لگی ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں فی الحال ابھی آپ یہ پورا سوٹ دیکھ لیں اس طرح سے اس کے سلیوز ہیں اور گینزا پر یہ ہے یہ ڈریس اور لیمن کلر جو ہے نا میں نے اوڈر کیا تھا یہ اس طرح سے دیکھیں اس کے سارے جو ہے نا پیچ اس کی امبروئیڈری اتنی نیٹ اور اتنی پیاری ہوئی تھی نا مجھے یہ چیز بڑی اچھے لگی اس کی نا اس ڈریس کی اور ساتھ میں یہ دوپٹہ ہے دوپٹے پہ بھی سارا یہ جو ہے نا پھول بنیوں میں اور ماتھا پٹی بنیوں یہ ایک سائٹ پہ اچھا اس کی بری چیز مجھے بری باتیں کیا لگی ہیں ایک دو وہ میں بتانے لگی ہیں یہ جو دوپٹہ ہے نا مجھے یہ اس کی لیندھ نہیں پساند آئی دوپٹے کی لیندھ جو ہے نا لیندھ اس کی نا بس انہوں نے دو میٹر دی ہوئی ہے اور جبکہ 2.5 ہوتی ہے مطلب ڈھائی غز جو ہے نا دوپٹہ اچھا لگتا ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے نا وہ بھی بالکل پلین اور شمیز کا سٹف جو ہوتا ہے نا شمیز والا کپڑا وہی والا اس کا ٹراؤزر ہے تو یہ چیز بھی مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ ملائی کا ٹراؤزر ہو تو کپڑا تو اچھا ہونا چاہیے نا اور یہ ہے اس کا تیسرا فالٹ جو مین فالٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈریس ریٹرن کرنی پڑی یہ اس کے رائٹ سائیڈ پر دیکھیا آپ کو نا ییلو تھریڈ نظر آ رہا ہوگا اور لیفٹ پر براؤن سا اور یہ اس کا سب سے بڑا جانا فالٹ تھا تو اس کو اب میں نے ریٹرن کر دی ہے میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سے مسٹیک ہوئی ہے ہم نے چیک نہیں کیا تو اب جو ہے نا ہم آپ کو چینج کر دیں گے تو یہاں پھر جو ہے نا آپ پیسے واپس لے لینا تو وہ کہہ رہے تھے کوئی اور بھی ڈریس آپ پسند کر لیں اگر آتی ہے تو پھر وہ ارڈر کر دیں تو میرا بھی کوئی مائن نہیں ہے میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی آپ کو لیکن فیلحال جو ہے نا میں نے ان کو ڈریس جو ہے نا ریٹرن کر دی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو ہے نا میں لے کیا ہی ایرنگ سی ہے تو بسے آپ نے دیکھ ہی لی ہیں تو اس کو اب رکھتے ہیں سائیڈ پر میں آپ کو دکھاتی ہوں میری سسٹر کی ڈریس جو کہ اس نے لی ہے میرون کلر میں اس کو فراغ جو ہے نا یہ بڑی پسند آئی تھی اچھا وہ نا یہ ڈریس پسند کر کر چھوڑ آئی تھی تو پھر پاپا کے ساتھ بائیک پر جا کر میں لے آئی تو وہ نا کنفیوز تھی کہ میں لوں یا نہ لوں تو بعد میں پھر جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا میں نے سوچا کہ لے ہی آتے ہیں تو اس کو پسند جو اتنی ہے تو پھر میں جا کر لے آئی تھی تو اس کے جو ہے نا یہ دیکھیں نیچے اس طرح سے اورگینزا کا پیچ لگا ہوئے ہیں اور میں تو بھی یہ پینل فروگ بنی ہوں یا کلیوں والی فروگ ہیں رو سلک پر بنی ہے اور اس طرح سے اس کی نیک لائن بنی ہے ساری بٹنز وغیرہ لگے ہیں اور بازو بھی اس کے جو ہے نا اورگینزا کی ہیں اور ساری امبرویڈر ہیں اس کے ساتھ نا پلین جو ہے نا سلک کا ٹراؤزر دیا ہویا انہوں نے ابھی میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں اچھا یہ والی جو فروگ ہیں نا آپ لوگوں نے انسٹراغرام پر ضرور دیکھی ہو گئے آن لائن پیجز وغیرہ جو ہے نا یہ والی فروگ سیل کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا میں اوڈر کرنے لگی تھی پہلے مجھے یہ اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا اپنے لئے اوڈر کر دیتی ہوں پھر میرا مائنڈ چینج ہو گیا ہے میں نے سوچا کہ کیا میں فروگ سیل ہی پہنتی رہتی ہوں ہمیشہ تو ابھی جو ہے نا میں نے سوٹ پہننا ہے میں نے نہیں فروگ س پہننی تو اس وجہ سے میں نے یہ جو ہے نا کینسل کر دی تھی لیکن ابھی جب ہم گئے ہیں فیزیکلی وزٹ کیا ہے بزار تو ہمیں یہ ملی ایک شوپ سے تو پھر ہم نے چھوڑی نہیں لے لی میری سسٹر کو بڑی اچھی لگی پھر میں نے کہا چلو میں نہیں تم پہن لو اپنے لیے بھی میں نے بہت ساری ڈریسز وغیرہ دیکھی میں نے سوچا کوئی پسند آگئی تو لے لوں گی لیکن نا مجھے جو پسند آ رہی تھی نا تھوڑی بہت تو وہ نا مطلب زیادہ ایکسپینسیو دے رہے تھے جتنے کی وہ ڈریس تھی نا اس سے زیادہ ریٹ لگا رہے تھے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں نا جو کہ ڈریس مجھے اتنی زیادہ پسند بھی نہیں آ رہی اور اس پہ میں جو ہے نا پیسے بھی ان کو اتنے ہی بھر دوں جتنے وہ مانگ رہے ہیں پھر میں تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئی اور میں نے سوچا میں نا اونلائن ہی کوئی دیکھ لیتی اگر کوئی مجھے اچھی سے مل جاتی ہے تو خیر یہ بچوں کے لیے بیگ لے کر آئے تھے یہ دونوں کے بیگ ہیں سپائیڈر مین والا ایزن کا اور ڈول والا نایاب کا تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ